موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن طبیہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِتْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ناظرین اکرام گزشتہ نششت میں ازدواجی زندگی کے سنیرے اصولوں میں سے کچھ اصولوں کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ ہم کس طرح سے ان اصولوں کو اپنا کر اپنی ازدواجی زندگی کو خوشکوار کر سکتے ہیں اور یہ سارے اصول ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کی ہے آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ بی بی کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے آپ اس کا جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کا جھوٹا بھی پی سکتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس حالت اس کیفیت میں جبکہ آپ کی شریکہ زندگی منتھلی کورس سے گزر رہی ہو حالت حیض میں ہو اس کو پیریٹس آ رہے ہو ایسی صورت میں بھی آپ بی بی کے ساتھ اٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے جیمہ کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسنعو کل شین الا النکا کہ نہ تو آپ اگلی شرمگاہ میں اور نہ پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا جائز اور حلال نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا حادثہ اپنا واقعہ پیش فرمایا تھا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں اگر عورتی سالت اور کیفیت میں ہو تو اس کے ساتھ کھانے پینے سے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کا جھوٹا کھانے پینے سے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے جو عورت منتلی کور سے گزر رہی ہو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا جھوٹا کھانا پینا اس کا لباس اس کا جسم یہ ساری چیزیں نجس اور ناپاک ہو جاتی ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ تھا یہ یہودیوں کا سلوک تھا اگر عورت اس حالت میں ہے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز عورت کی نجس اور ناپاک ہو گئی اس لیے وہ اس کو اپنے سے الگ کر دیا کرتے تھے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو دنیا میں ادیان ہیں یا دوسری قوم آباد ہیں ان کے یہاں بھی اس طرح کے طور طریقے موجود ہوں میں نے بی وی سی ہندی سروس کی ایک نیوز ہندوستان کے کسی صوبے کی خواتین کی اس تعلق سے انہوں نے حالت بیان فرمائی ان کے نمائندے نے خواتین سے انٹرویو لیا تو ان خواتین نے بیان کیا کہ جب ہم معاصق دھرم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں ہمیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے پھر کیا کرتی ہیں کہاں جاتی ہیں کہاں رہتی ہیں کہتی ہیں کہ ہم چونکہ ہمارے پاس اتنا کشادہ گھر نہیں ہے اتنے زیادہ کمریاں اتنے گنجائش نہیں ہیں اس لیے ہم جانوروں کے باڑے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بکریہ باندھی جاتی ہیں بھینس باندھی جاتی ہے گائے باندھی جانور باندھے جاتے ہیں جتنے دن وہ اس منتلک اور سے گزرتی ہیں اتنے دن وہ رات گزرنے کے لیے اپنا وقت پورا کرنے کے لیے جانوروں کے باڑے میں ان کو بیج دیا جاتا ہے یہ حالت یہ کیفیت ہے خواتین کی ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارا دین ہمارا اسلام ایک معتدل دین اور مذہب ہے اس نے حالت حیض میں عورت کو اپنے پاس بٹھانے سے منع نہیں کیا اپنے پاس سلانے سے منع نہیں کیا اس کے ساتھ کھانے سے منع نہیں کیا اس کے ساتھ پینے سے منع نہیں کیا بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا ایسی خاتون کا جھوٹا کھا کر دکھایا پی کر دکھایا لیکن اس کے بریکس ایک اور دین ہے عیسائیوں کا دین ہے ان کے یہاں ایسی خواتین کے تعلق سے جمع کرنے کی بھی اجازت ہے کہ ایسی حالت میں خواتین سے جمع بھی کیا جا سکتا ہے یہودیوں کے یہاں سخت ممانعت ہے ہر چیز کی اور ان کے یہاں اتنی تساہلی ہے اور اتنی زیادہ رخصت ہیں لیکن ہمارے اسلام نے جو ایک متدل دین اور مذہب ہے اس نے صرف اور صرف جمع کرنے سے منع فرمائے ہے باقی جتنے بھی تعلقات ہیں بیوی اور شوہر کے وہ اس حالت اور اس کیفیت میں باقی رہنے چاہیے اور شوہر کو ایسی صورت میں خاص خیال رکھنا چاہیے اپنی بیوی کا جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے عصوے سے اس کو ثابت کر کے دکھائے ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض خواتین ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ کچن میں بھی نہیں جاتی ہیں کھانا بھی نہیں پکاتی ہیں اگر بیٹھتی ہیں کہیں بستر پر تو اتنا حصہ بستر کا ہٹا کر بیٹھتی ہیں چادر کو ہٹا کر بیٹھتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نجس ہیں ہم ناپاک ہیں تو یاد رہے ہمارے دین ہماری شریعت کے اندر جو عورت منتلی کور سے گزر رہی ہے نہ تو اس کا مو کا لعاب ناپاک ہے نہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے نہ اس کا جسم ناپاک ہے اگر اس کا جسم شور کے جسم سے لگ جائے یا کسی اور کے جسم سے لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا اس کا جسم بھی ناپاک نہیں ہوتا اللہ کی رسول اللہ فرح ان المومن اللہ انجس مومن کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے صرف جہاں نجاست ہے وہ نجاست ناپاک ہے اور اسی طریقے سے عورت کا لباس بھی ناپاک نہیں ہے اس لئے خواتین کو اس حالت میں دور رکھنے کی اپنے سے الگ رکھنے کی اپنے سے یہ عادت یہ خصلت یہودیوں کی ہے یدیگر رضیان و مضاہب کی ہے ہمارے دین نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اور آپ کے نمونے سے یہی بات ہم کو معلوم ہے اور آگے چلتے ہیں بیوی سے محبت کے اظہار کے لئے اور خاص طور سے جس وقت بیوی منتلی کرس سے گزر رہی ہوتی ہے اس وقت محبت کا اظہار شوہر کے لئے اور اسی طریقے سے نرم لبو لہجے میں بیوی سے گفتگو کرنا یہ شوہر کے لئے انتہائی لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے کیوں ضروری ہو جاتا ہے آپ مرد ہیں یا جو مرد ہیں شاید وہ اس کو محسوس نہ کرتے ہوں لیکن خواتین اس پیریٹ کے دوران کتنی عذیت سے گزرتی ہیں کتنی پریشانیوں سے گزرتی ہیں ذہنی پریشانی نفسیاتی پریشانی اور بعض وعض خواتین کو جسمانی تکلیف یہاں تک کہ فیور اور بخار بھی آ جاتا ہے اور اس سے زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے جب یہ قیفیت شروع ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے اور بعض خواتین اس تکلیف کی وجہ سے یہ تمنا یہ عرضو کرتی ہے کی کاش کی اللہ رب العزت نے ان کو عورت میں بنایا ہوتا اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں خواتین سے یہ گزارش کروں گا کہ صحیح ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیز آپ کے اوپر لازم کی ہے اللہ رب العزت نے یہ قانون یہ دستور یہ دنیا آباد رکھنے کے لئے سسٹم بنایا ہے یہ بندوں کے انسانوں کی اختیار کی بات نہیں ہے لہٰذا اگر آپ کو عذیت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور آپ اس عذیت و تکلیف کو یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے آپ سب رکا مظاہرہ کرتی ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس پر عجرتہ فرماتا ہے سباب ملتا ہے اس پر آپ کو آپ اس تکلیف و دکھ اور درد میں سب رکا مظاہرہ کرتی ہیں اللہ رب العزت آپ کو اس پر عجرتہ فرمائے گا لہذا یہ سوچ کر آپ اس تکلیف کو برداشت کریں اور اٹھائیں کہ اللہ رب العزت کا خدرتی نظام ہے ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے انسان کے بس کی بات نہیں دنیا چلانے کے لئے یہ سسٹم یہ نظام ضروری تھا اور ایسی صورت میں کہ عورت کیونکہ اس دوران انتہائی تکلیف مرحلے سے گزرتی ہے ہماری شریعت نے حالت حیض میں طلاق دینے سے اسی لئے منا فرمائے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ایسی صورتحال میں عورت کا مزاج بدل جاتا ہے چھڑ چھڑا پن آ جاتا ہے غصہ آتا ہے لب و لہجہ سخت ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شوہر جب یہ ساری باتیں دیکھیں گا تو کیا کرے گا؟ جو حضرات دین اور شریعت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو آگ بگولہ ہو جاتے ہیں ان کا مزاج ساتھویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے کہ عورت اور ہم سے اس لب و لہجہ میں گفتگو کر رہی ہے لیٰذا ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس کو طلاق دے دیتے ہیں وہ بھی ایک نہیں تین دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے تو اس صورتحال میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شریک زندگی کس مرحلے سے گزر رہی ہے کب یہ مسئلہ اس کو شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے تو اس مرحلے کے دوران بیوی کا مزاج بدلا ہوا ہوگا ہو سکتا ہے بہت زیادہ سبر و حمت والی خواتین ہو ان کا مزاج باقی رہتا ہو اپنی جگہ یا درست تو ٹھیک رہتا ہو خوشگوار رہتا ہو لیکن عمومہ ریس تکلیف دے مرحلے کے دوران خواتین کا مزاج بدل جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے شوہر کو اس مرحلے میں کیا کرنا ہے بیوی تو غصے کی حالت میں ہے پریشانی کی حالت میں تکلیف کی حالت میں شوہر کو کیا کرنا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو نرم رکھے بیوی گرم ہے تو شوہر کو نرم ہونا چاہیے اور جس قدر ہو سکے وہ محبت کا اظہار کرے اگر سے وہ جمع نہیں کر سکتا ہے ایسی صورت حال میں حرام ناجائز ہے جمع کرنا لیکن دوسرے طریقے سے اس سے محبت کا اظہار کرے بیوی کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ شوہر اس کو الگ رکھنا چاہتا ہے دور رکھنا چاہتا ہے اس کو اپنے پاس نہیں سلانا چاہتا ہے اپنے پاس نہیں بلانا چاہتا ہے چونکہ وہ منتلکور سے گزر رہے ہیں بیوی کو یہ احساس قطعا نہیں ہونا چاہیے آئیے اس جنسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واء اور آپ کا نمونہ کیا ہے آپ کیا کیا کرتے تھے جب آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت سے گزرتی تھی عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَتَّقِعُ فِي حِجْرِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر لیٹ جائے کرتے تھے اور دوسری روایت میں ہے وَفِي رَوَائِتٍ وَرَاسُهُ فِي حِجْرِ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا کرتا تھا پھر کیا کرتے تھے فَيَقْرَعُ الْقُرْآنِ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیک لگا کر گود میں سر رکھ کر اپنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے وَأَنَا حَائِذُنْ آئیشہ کہتی ہے کہ میں اس وقت حالتِ حیض میں ہوا کرتی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں دنیا کے سارے لوگ عورت سے اس حالت میں نفرت کا اظہار کرتے ہوں اس کو اپنے سے الگ رکھنے کی کوشش کرتے ہوں بکریوں بھیڑوں جانوروں کے بارے میں اس کو پہنچا دیتے ہوں ہمارے نبی نے اس حالت میں خواتین کو کتنے اونچا مقام اتا فرمائے ہیں کہ قرآن جیسی عظیم کتاب پاک اور تاہر کتاب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریکہ حیات کی گود میں لیٹ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کیا خواتین کو اس سے زیادہ اونچا مقام کسی دین نے دیا ہے کوئی دین دے سکتا ہے ممکن ہی نہیں یہ ہمارے نبی کا عصوہ ہے نمونہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس حالت میں عمومن لوگ بیویوں کو خواتین کو اپنے سے الگ ہی رکھنا چاہتے ہیں قریب نہیں جانا چاہتے ہیں دور رکھنا چاہتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نفرت نہیں رکھنا ہے ہمیں جتنا ہو سکے قربت کا اظہار کرنا ہے اور ممکن ہو سکے تو ہمیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوا اپناتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جانا بھی اور اس سے زیادہ اگر ہم سنت رسول پر عمل کریں تو یہ بھی اس کو دکھائیں کہ ہاں ایسی صورت میں قرآن پڑھنا بھی جائز علمان فقہ اکرام نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس حد سے اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حائزہ عورت کی ٹیک لگا کر اور اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اس کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے یہ علماء نے اس سے نتیجہ اغذ کیے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایسی صورتحال میں شوہر کے لئے جائز اور درست ہے اور آگے لکھتے ہیں وَأَنَّ ذَاتَهَا وَثِيَابَهَا عَلَى التَّهَرِتْ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کی ذات اس کا جسم اور اس کا لباس اس کے کپڑے یہ سب کیا ہیں یہ سب پاک مَا لَمْ يَلْحَق شَيْعَم مِّن نَجَاسَتٍ بشرتے کہ جو خون ہے جو نجس ہے جو نجاست ہے وہ کپڑوں میں نہ لگی ہو جسم میں نہ لگی ہو اگر یہ نجاست کہیں لگ جائے تو وہ چیز وہ جگہ نجس ہو جائے گی لیکن اگر یہ نجاست کہیں نہیں لگی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت اور خاتون اس حالت اس کیفیت میں اس کا نہ لباس ناپاک ہوتا ہے نہ اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے نہ اس کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے ساری چیزیں پاک ہوتی ہیں سوائے اس مقام کے اس جگہ کے جہاں وہ نجاست موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمونہ تھا تھا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ اس لئے میں سارے مسلمانوں سے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کروں ان کے آئے اس طرح کی کوتہیاں بہت زیادہ موجود ہیں کہ خواتین کو خاص اور سین ایام میں سمجھنے کا ڈھنگ اور طریقہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہمارے نوجوانوں کو پتا ہی نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کی بیوی کس حالت کس کیفیت سے گزر رہی ہے ان کو پتا ہی نہیں رہتا ہے پتا کیوں نہیں رہتا ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب تو یہ ہے کہ ہم وقت پر اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے گھر والے سارے جب سو جاتے ہیں دنیا خاموش ہو جاتی ہے ہر طرف تاریخی اور انہیرہ ہو جاتا ہے اور شریک زندگی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں تھک کر بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد شوہر نامدار کا گھر میں انٹرینس ہوتا ہے داخلہ ہوتا ہے تو یہ کیسی زندگی ہے ہم کیا کسی کی سنیں گے کیا کسی سے اپنی کہیں گے ہمیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں الٹے سیدھے گئے گھر میں برتن تلاش کیے کھانا تلاش کیا ملا تو کھایا نہیں ملا تو اسی حالت اسی کیفیت میں بستر دراز ہو گئے اور پتہ نہیں کب تک کب سوئیں گے اور شریک زندگی کی خیریت اس کی حالت اس کے مزاج پورسی کا شوہر کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی شریک زندگی سے خیر خیریت معلوم کر سکے کہ کن حالات سے گزر رہی ہے اس کی صحت کیسی ہے طبیعت کیسی ہے یہ تو ہمارے نوجوانوں کی حالت اور کیفیت ہے اگر یہی حالت یہی کیفیت رہے گی تو ہمارے گھروں کا نظام اور سسٹم درہم برہم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا ہوگا طلاق ہوگی تو معاملہ کوٹ میں جائے گا عدالت میں جائے گا اور عدالت میں جائے گا تو مشکلات کھڑی ہوں گی کہ نہیں کھڑی ہوں گی حکومت نے تین سال کی سزا مقرر کر دی ہے تین سال قید خانے میں رہنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں اس گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان کا کیا حال ہوگا اور جو اس کی شریک زندگی ہے اس کی کیا کیفیت اس کی کیا حالت ہو کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پین گے کیا کریں گے اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے نوجوانوں سے خواتین سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنی زندگی کی لائن ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے عصوے اور آپ کے نمونے اور آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں آج کی ہماری نششت کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ پھر اسی طریقے سے کچھ اور سنہری اصول لے کر آپ کی خدمت